جب 1453 میں اوٹومن ایمپائر نے کونشٹینو پول پر قبضہ کر دیا تو انہوں نے یوروپ کو ایسیا سے جوڑنے والا مارگ یعنی سلک روٹ کو بند کر دیا تو یوروپ کے لوگ سلک روٹ کے اولٹینیٹیو روٹ کو ڈھونڈنے میں لگے اس کے لیے انہوں نے ابھیان شروع کیے جس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جسے ایج اوپ ڈسکوری کا آ گیا جس نے پوری دنیا کا اتحاس بدل کر رکھ دیا یعنی یوروپ کی اس لہر سے کوئی نہیں بچ پایا لیکن سیکنڈ ورڈ وور کے بعد ڈی کولینائزیشن شروع ہوا وہی برٹین اور فرانس دو ایسے دیش ہیں جن کی آج بھی کولونی ہیں تو سب سے پہلے بریٹیس ایمپائر کی بات کرتے ہیں جو 19-20 ستابدی میں یہ اتحاس کا سب سے بڑا ایمپائر تھا یعنی اس میں تک بریٹیس ایمپائر کی سکتی ساتوں سمندروں میں ساپ ساپ دکھائی دی رہی تھی لیکن سنسار کا تو نیم ہے ابھیود ہے اتھکرش اور پتن تو اب ہم ان کولونی کی بات کرتے ہیں جن پر آج بھی بریٹین کا ساسن ہے یہ ایریبین پینونسولا کے ساؤتھ میں ہیں اس کی شما نورتھ میں سپین سے لگتی ہے اس کا کل ایریا 6.7 ورگ کلومیٹر ہے اور 1704 میں انگل اور ڈچ فورسس نے سپینیس اترہ دکار کے یود کے دوران سپین سے جبرالٹر پر قبضہ کر دیا تھا اور 1713 میں یوٹیٹرس کی سندگی کے تیت اسے امیسا امیسا کے لیے گریٹ بریٹین کو سونپ دیا گیا 1666 میں یہاں ریفرینڈم ہوگا جس میں 99% لوگوں نے یونائٹڈ کینگڈم کو ووڑ دیا سائپرس اس پر 1517 میں اوٹومان ایمپار نے قبضہ کر دیا اور پھر 1878 میں سائپرس کنوینس سنوگا جس میں بریٹین کو سائپرس کا ایڈمنیسٹری کنٹرول مل گیا جس کے بدلے میں یہاں ریفرینڈ ایمپار اوٹومان ایمپار پر قبضہ کرنے کا پریاس کرتا ہے تو یونائٹڈ کینگڈم اس کی رکشہ کرے گا اس کانڈ یونائٹڈ کینگڈم نے سائپرس میں اکروٹری اور ڈیکیلیا میں ملیٹری بیس منہیا لیکن جب اوٹومان ایمپار نے پھرسٹ ورلڈ بور میں جب یونائٹڈ کینگڈم کے خلاف یود کی گوشنا کی تو گریٹ بریٹین نے انیس سو چودہ میں سائپرس پر قبضہ کر لیا انیس سو ساٹھ میں جب سائپرس کو انڈیپینڈس ملی تو اس کے بعد انیس سو ترے سٹھ میں سائپرس میں سمپردائک دنگی شروع ہو گئے اور پھر انیس سو چورویتر میں ترکیہ نے سائپرس پر عملہ کیا اور اس کے بعد سائپرس دو عیسو میں بٹ گیا اور آج بھی یہاں پر یونائٹڈ کینگڈم کا ہی ملیٹری بیس ہے چاگوس آئیلینڈ کا پہلا نقصہ فاس کو ڈگاما نے تیار کیا تھا اور بعد میں فرانسی سی پہلے ویکتی تھی جنہوں نے اس پر دعویٰ کیا اور پھر پیریس کی سندگی کے دیت اسے بریٹین کو سوپ دیا گیا جب موریسس کو انڈیپینڈس ملی تو چاگوس آئیلینڈ کو بریٹین نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا انیس سو اکیتر میں یونائٹڈ کینگڈم اور یو ایسے کی بیچ یا ائر اور نیول ملٹری بیس بنانے پر استاکثر ہوئے یہ ساؤت پرسانت ماساگر میں چار جوالاموں کی دپوکا ایک سمو ہے اس کو سولہ سو سٹھ سٹھ میں کیپٹین فلیپ کارٹریٹ نے دیکھا تھا اس کا نام پندرہ سال کے کرو میمبر روبرٹ پٹ کرین کے نام پر رکھا گیا اور اٹھار سو اٹیس میں یہ بریٹیس کلونے بن گیا اس کا کل ایریا ہے چمالیس ورک کلومیٹر اس آئیلینڈ کو پہلے کس نے دیکھا اس پر بھی باد ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ کرسٹوپر کولمبس نے چودہ سو ترانوے میں دیکھا تھا اور پھر سولہ سو اکتیس میں ڈچ اسٹ انڈیا کمپنی نے یا کلہ بنیا اور سولہ سو چھانسٹ میں پھرانس ایسیوں نے یا ایہ ستائی روپ سے کبجہ کر دیا لیکن سولہ سو سٹھ سٹھ میں بریڈا کی سندھی کے تیت اسے بریٹین کو واپس لوٹا دیا لیا لیکن پھرانس نے سولہ سو اٹھاسی سترہ سو پینٹالیس سترہ سو اٹھانمے میں کبجہ کرنے کا پریاس کیا جس میں بے ایس پل رہے پھر انہیس سو سٹھ سٹھ میں اینگولا نے خود کو اجاد گوشید کر دیا اور ریپبلک اوپ اینگولا کی ستاپنا ہوئی جو انہیس سو انہیتر تک چلا کیونکہ اس کے بعد آپریشن شپ سکین لوج کیا گیا اور پھر سے بریٹین نے اپنے کنٹرول میں لے دیا برمونڈا ایک سو اکیاسی دیپوں کا سمو ہے اس کا کل ایریا اکیس برگ میل اس کی خود پندرہ سو پانچ میں جوان ڈی برمونڈیج نے کی تھی اور سولہ سو بارہ میں سینٹ جورج میں ایک بریٹیس کولونی ستاپیت کری انہیس سو پچیانمے میں یہاں ریپرینڈم ہوا جس میں جیادتر لوگوں نے بریٹین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اس آئیلینڈ کی خود چودہ سو تریانمے میں کرسٹوپر کولمبس نے کی تھی اور سولہ سو بیتر میں انگریجوں نے اس پر کبجہ کر دیا اس آئیلینڈ کی خود کرسٹوپر کولمبس نے پندرہ سو تین میں کی تھی اور آس پاس کی سموندری کچھوں کو تیرتے ہوئے دیکھ کر اس کا نام لازٹ وار ٹو گاز رکھا حالانکہ آنے والے دسکوں میں اس دیپ کا نام ایک کائمنس کے نام پر کائمنس کا جانے لگا سولہ سو ستر میں میڈریڈ کی سندھی کے نشار جمیکہ اور کائمنس بریٹین کو سونپ دیئے گئے اور اٹھار سو دو میں پہلی بار جنگنہ ہوئی جس میں نو سو تیس تیس لوگ تھے اور اس میں سے پانچ سو پینتالیس گولام تھے سولہ سو چو سٹر میں فرانسیسی کی کیپٹن لویس اینٹونی نے اسٹ فوکلینڈ پر پورٹ لویس کی ستاپنا کری وہیں کیپٹن بوئی بوئیرن نے سترہ سو پینسٹ میں سانڈرشن دیپ پر پورٹ اینگمونڈ کی ستاپنا کری اور سولہ سو سٹر سٹر میں فرانس نے اسٹ فوکلینڈ کو سپین کو سونپ دیا لیکن سمسیا تب شروع ہو گئی جب سپین نے پورٹ اینگمونڈ پر کبجہ کر دیا پھر جب سپین سے ارجینٹینا کو آزادے ملی تو بریٹین نے اٹھار سو باتیس میں ارجینٹینا کی ویروت کے باوجود فوکلینڈ پر کبجہ کر دیا اور اٹھار سو چالیس میں فوکلینڈ ایک پریٹس کلونی بنے گیا انیس سو بیانسی میں فوکلینڈ وار ہوا جس میں ارجینٹینا نے سرینڈر کر دیا تھا اور آج فوکلینڈ ایک انٹرنال سلپ گورنمنٹ ہے لیکن یونائٹیڈ کنگڈم فوکلینڈ کی ڈیفینس اور فورن افیر کی جمیداری لیتا ہے اسے پہلی بار کرسٹوپر کولمبس نے چودہ سو ترانوے میں دیکھا تھا اور سولہ سو باتیس میں اسے بریٹین نے اپنی کلونی بنا لیا سولہ سو ساٹھ میں فرانس سیسیوں نے عملہ کیا اور کچھ سمیہ کے لیے اس دیگ پر کبجہ کر دیا لیکن بریڈا کی سندی کے تحت اس آئیلینڈ کو بریٹین کو سونپ دیا گیا اور سترہ سو بارہ میں فرانس سیسیوں نے یہاں ایک عملہ کیا پھر سترہ سو اٹھ سٹھ میں یہاں سلیو ریبلز ہوا جو ایس پل رہا پھر سترہ سو بیانسی میں فرانس نے اس آئیلینڈ پر کبجہ کر دیا لیکن پیریس کی سندی کے تحت اسے واپس گریٹ بریٹین کو سونپنا پڑا اس کی خوج پرتگالیوں نے کی تھی ایک بات اور سینٹ ایلینہ وہی آئیلینڈ ہے جہاں جون اٹھار سو پندرہ میں وارٹر لوگ کی لڑائی کی آر کے بعد نیپولین کو سینٹ ایلینہ میں بھیج دیا گیا ساؤت جورجیا کو پہلی بار سولہ سو پیچھتر میں انتھونی نے دیکھا تھا اور سترہ سو پیچھتر میں بریٹین نے اس پر کبجہ کر دیا اور 1927 میں ارجینٹینہ نے ساؤت جورجیا پر اپنا دعویٰ کیا اور 1938 میں ارجینٹینہ نے ساؤت سینڈویچ پر بھی اپنا دعویٰ کیا تھا اس آئیلینڈ کی گھوچ گسنے کی یہ ٹھیک ٹھیک بتا پانا کافی مشکل ہے کیونکہ کچھ ریپورٹر کے امسار کرسٹوپر کولمپس نے 1493 میں اس آئیلینڈ کو پہلی بار دیکھا تھا وہی کئی ریپورٹ جوان پوزڈی لیون کی طرف عصارہ کرتی ہے اینگلو فرانسیسی وار کی دوران فرانسیسیوں نے 1783 میں اس آئیلینڈ پر کبجہ کر دیا حالانکہ اور آسان سبدوں میں کاؤنٹو یونائٹڈ کینگڈم انٹارکٹکا کی اتنے بڑے اسے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن 1961 میں انٹارکٹکا ٹریٹی کے انسار یہ کونٹیننٹ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اور ملیٹری ایکٹیویٹی پر روک لگا دی گئی ہے تو کل ملا کر یہ یونائٹڈ کینگڈم کی کولونی ہے جسے بریٹیس اوورسیز ٹریٹریز گا جاتا ہے اس دنیا میں ایسے کئی ایسے آج بھی ہے جن کی شما اس دیش سے نہیں لگتی لیکن پھر بھی وہ اسی دیش کا ایسے اسی میں ایک ہے فرینج گویانا 1624 میں پرانس نے یہاں اپنی کولونی بنانے کا پریاس کیا لیکن پرتگالیوں نے ایسا کرنے نہیں دیا پھر 1634 میں پرانس نے کیین میں اپنی کولونی بنانے میں کامیاب ہو گئے 1698 میں ڈچ اسٹو انڈیا کمپنی نے کیین میں ڈچ کولونی بنانے کے لیے فرانس سی سی چیتر پر کبجہ کر دیا 1664 میں فرانس سینمری میں دوسری کولونی بنائی اور اس پر بھی ڈچوں نے عملہ کیا 1666 میں انگریجوں نے اس چیتر پر کبجہ کر دیا لیکن بریڈا کی سندگی کی بعد یہ ایریا واپس فرانس کو لٹا دیا گیا لیکن 1666 میں کچھ سمیہ کے لیے ڈچوں نے اس پر کبجہ کر دیا اور 1663 میں پیریس کی سندگی کے بعد جسے فرانس نے نورت امریکہ کے سبی کولونی کو کھو دیا اور بچہ صرف پرینچ گویانا بعد میں فرانس نے پرینچ گویانا کو ایک جیل بنا دیا 1809 میں پورتگال سکتے ہیں فرینچ گویانا سپیس سینٹر کی ستاپ نہ ہوئی فرینچ پولینیسیا کو پانچ گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور یہ 121 آئیلینڈوں کا سمو ہیں تو کئی یوروپیان ایکسپلورر ہوئے جنہوں نے کئی آئیلینڈوں کی خوض کی لیکن 1700 بیتر میں مینوال ڈی اماد پہلے یوروپیان ویکتی تھے جنہوں نے سبھی آئیلینڈوں کا پتہ لگیا اور بعد میں فرانس نے اس پر قبضہ کر دیا اسے سب سے پہلے پورتگالیوں نے دیکھا اور اس کا نام اسپیریٹو سینٹو رکھا لیکن اسے اپنی کولونی نے بنیا اور 1841 میں فرانس نے اسے خرید لیا اس سائلینڈ کو سب سے پہلے کرسٹو پر کولمبس نے 1493 میں دیکھا تھا اور 1635 میں فرانس نے اپنی کولونی بنائی 1667 میں برٹین نے فرانس اسی بیڑے پر عملہ کیا 1634 میں ڈچو نے اس دیپ پر آکرمن کیا جس میں وہ ایس پل رہے کرسٹو پر کولمبس نے اسے سب سے پہلے 1493 میں دیکھا تھا اور 1635 میں فرانس نے اس پر کبجہ کر دیا لیکن 7 year war کے دوران انگریجو نے 1663 میں پیریس کی سندھی تک ان ڈپوں پر برٹین نے کبجہ کر دیا تھا اور بعد میں فرانس نے پھر سے اس پر کبجہ کر دیا تھا 810 میں انگریجو نے اس دیپ پر پھر سے کبجہ کر دیا لیکن 813 میں سٹو کوم ٹریٹی کے بعد اسے سویڈن کو سوپ دیا لیکن 814 میں پیریس کے سندھی کے تیت سویڈن نے گوارڈ لوپ کو فرانس کو سوپ دیا سینٹ مارٹن کی خوض کرسٹو پر کولمبس نے کی تھی اور 1631 میں ڈچو نے سینٹ مارٹن پر پھورٹ ایمیرش ڈم کا نرمان کیا 1633 میں سپین نے سینٹ مارٹن پر کبجہ کر دیا 1648 میں ڈچو نے واپس عدیقار کر دیا فہین یہاں پر فرانس نے بسنا شروع کر دیا اور پورے اسے پہلی بار 1507 میں پورتگالی ایکسپولورر ڈیو کے فرنا ڈیز نے کی تھی یہ میڈا گاس کر سے 422 میل اسٹ میں آئے 16 اسطابدی میں فرانس نے اس پر کبجہ کر دیا لیکن 1810 میں برٹین نے اس پر کبجہ کر دیا تھا 1814 میں پیریس کی شندی کے دیت اسے فرانس سیشیوں کو واپس لوٹ آنا پڑا کرسٹو پر کولمبست پہلے یوروپی بیگتی تھے جنہوں نے اس آئیلینڈ کی خوج 1493 میں کی 1648 تک اس آئیلینڈ کو فرانس سیشیوں نے بس آئے تھا اور 1734 میں برٹین نے اس پر عملہ کیا لیکن 1877 میں یہاں ایوروپی بیگتی جنہوں کوک تھے انہوں نے سیپٹمبر 1744 میں خوج گی اور اس کا نام کیلیڈونیا رکھا 1853 میں فرانس نے اس پر کبجہ کر دیا وہی 1864 میں فرانس نے اسے جیل بنا دی جس میں 860 سے 897 میں تک فرانس نے 22,000 اپرادیوں کو نیو کیلیڈونیا میں سینٹ پیرے اور میکلون آئیلینڈ کی خوج 1520 میں پورتگار کے جواو الواریس نے کی تھی اور اس کا 11,000 ورزین سے رکھا تھا 1670 میں فرانس نے اس پر کبجہ کر دیا پھر انگریجوں نے اس آئیلینڈ پر کئی عملے کیے تھی لیکن 1713 میں یو ٹیٹرز کی سندی کی بعد فرانس نے اس آئیلینڈ کو بریٹین کو سوپ دیا 1763 میں پیرے کی سندی کے تیتے سیون یئر ور کو سماپ کر دیا گیا جس میں فرانس نے نور امریکا کی کولونی کو بریٹین کو سوپ دیا لیکن امریکی انڈپینڈ ور میں فرانس نے امریکا کا ساتھ دیا اس 1414 میں پیریس کی سندی کے تیت اس آئیلینڈ کو باپس فرانس کو دے دیا گیا یعنی کل ملا کر یہ چھنا جبٹی کا کھل چلتا رہا اس آئیلینڈ کی خوز 1616 میں ویلم سورٹین اور جیکب لے مائرے نے کی تھی اور اس کا نام ورنس آئیلینڈ رکھا ویلم والیس آئیلینڈ کی خوز شیمول والیس نے کی تھی فرانس سے پہلے یہاں بسنے والے یوروپی تھے اس آئیلینڈ کی خوز کے بارے میں کئی دعوے ہیں اور ایسا کہا جاتا کہ مسل ڈیبو کیج نے 1711 پر پہنچے تھے اور اس کا نام پیشن آئیلینڈ پر قبضہ کر دیا تھا فرانس انٹارکٹکا کی اتنے بڑے اسی پر دعویٰ کرتا ہے جسے ایڈلائی لینڈ گا جاتا ہے لیکن انٹارکٹکا ٹریٹی کے انصار یہ کونٹیننٹ سائنٹیفک ریسرس کے لیے ہے اور یا ملیٹری ایکٹیویٹی پر روک لگائی گئی ہے 1522 میں سپین نے ایمش ڈرم آئی لینڈ کی خوض کی وہی سینٹ پول آئی لینڈ کی خوض پندرہ سو انسانٹ میں پرت گالیوں نے کی کورجیٹ آئی لینڈ کی خوض سترہ سو بیتر میں فرانس سی ایکس پلورر مارک جوسیپ نے کی تھی اور یہ تھی فرانس کی سی سو موسیقی